بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو ایک جیس میں آج آپ سے ایکسپلین کروں گا کہ ہمارے بونڈری وال کے کولمز میں اور کوپنگ بیم میں کون سی تھکنس کا کتنے ایم ایم کا سٹیل کوپنگ بیم میں یوز ہوتا ہے اور کولمز میں کون سو ہوتا ہے تو یہ الگ الگ جگہ کی اپنی ایک سپیسفیکیشن ہوتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے ارث پہ زمین پہ تو وہ اسی کو جو یہاں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے زمین کا تو اس کے حساب سے بلدیا اور یہ کنسلٹر ڈرائنگ بناتے ہیں وہ سٹیل ڈالتے ہیں اس میں بونڈری واز میں اور جو کولمز بغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو یہاں آپ دیکھیں گے بہت کم یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ سکسٹین ایم ایم کا جو سٹیل ہے ابھی یہ جو ابھی ہمارا کٹ پیس یہ پڑا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا تو یہ سکسٹین ایم ایم کا سٹیل ہے اور اوریڈی یہ جو نکلے ہوئے تھے سٹیل نیچے ٹائی بیم سے یہ بھی سکسٹین ایم ایم کے سولہ کا یعنی سولہ ایم ایم کا تو یہ سٹیل جو ہے اس کو جو آپ نے اس کے ساتھ میں کوپنگ کے ساتھ میں جوائنٹ کرنا ہے یہاں پہ اوپر تو یہ تو یہ بھی اوپر کا جو اس سٹیل تو یہ یہ جو اس کے کولم ہے یہ پورا سکسٹین ایم ایم کا جائے گا لیکن اس میں کوپنگ میں جو سٹیل ہے وہ یوز ہو رہا ہے ٹویلو ایم ایم کا وہ سکسٹین کا نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیزائن ہے اور اس میں اوپر ہے بلاک کے اس کے اوپر کچھ لوڈ نہیں آتا خالی اس کو دیوار کو ڈیزائن کو کور کرنے کے لیے اس کی سپورٹ کے لیے جو سٹیل ہے وہ ایٹ ایم ایم کے رینگ ہے اور ٹویلو ایم ایم کا سٹیل ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ ہے سکسٹین ایم ایم کا اور یہ کالمز کے لیے یوز ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہر بانڈری میں نہیں ہوتا ہوتا ٹویلو کا کرتے ہیں لیکن اس کے جو یہ سائٹ بانڈری کی آ رہی ہے یہاں کی امینا حد کی لوکیشن پہ شاید دوسرے ویلوں کی بھی یہی سپیسکیشن ہوتی ہوگی یہ سیریے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیل ابھی پورے کالمز کے جہاں جہاں پہ ہمارے آ رہے ہیں ریڈی کر کے لڑکوں نے رکھ دی ہے تو یہ اس کے ساتھ ایسے آپ دیکھیں گے یہ یہ ڈیبل جوائنٹ ہوگا تو یہاں پہ اوپر بی ٹوینٹی سینٹی اوپر تک یہ نکل گیا ہے بلاک سے تو وہ اوپر بیم میں یہ چلا جائے گا بیم کے ساتھ جائنٹ ہو جائے گا تو اس کی کالم اور بیم کی دونوں کی آپس میں بہت زیادہ مضبوطی ہو جائے گی دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ جائنٹ ہو جائیں گے تو یہ اس کا بیم ابھی سٹیل جو ہے وہ کوپنگ بیم کا ریڈی کر رہے ہیں وہ میں ابھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنے ایم ایم کا سٹیل جو ہے وہ اس میں یوز کر رہے ہیں اس کے رنگز میں اور اس کی جو اوپر کی بیم آ رہا ہے تو وہ بھی بتاؤں گا کہ کتنا اس کا ہائٹ ہے رنگ کی اور کتنی اس کی بیم کے جو سٹیل ہے اس کی کتنی تھکنے سے تو یہ دیکھیں آپ یہ سارا بھی جہاں جہاں پہ جتنے جتنے سٹیل ہے ابھی وہ ریڈی کر دیئے ہیں کٹنگ کر کے ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی تھری اس میں آرہے ہیں ٹو اور تھری یعنی کہ رائٹ اور لیف سائیڈ میں تھری تھری بار آرہی ہیں اس کی یہ اور یہ دھر بھی تھری ہے اور سینٹر میں جو آرہی ہیں وہ ٹو ٹو بار ہے تو یہ تھری ہے اور تھری سکس ہوگی جی پھر یہ دو جمع کریں گے تو ایٹ اور یہ ٹین ٹین بار اس کے اندر ہماری یوز ہو رہی ہیں اور یہ یہ ٹین جو ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں ایک دو تین چار پاچ چھ سات آٹھ یہاں پہ ایٹ ہے شاید کم رکھیں گے فور پائی سکس سیون ایٹ تو یہ یہ میں بتاتا ہوں کاریکر سے پوچھ کے سعید یہ آٹھ سٹیل کیوں رکھے ہیں یہاں پہ تو دس نہیں آنے یہاں پہ اس کے اندر دس لگیں گے تو آٹھ کیوں رکھے ہیں یہاں یہ اور اور لاکھے رکھیں گے دو پورا آئے گا لیکن یہاں پہ دس ہے آہ دس آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی باقی ہیں یہاں میں نے میں نے کہا شاید پورے کر کے رکھ دی ہمیں وہ جو کٹے ہوئے تھے انہوں نے لاکھے ایسے ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں کہیں کہیں پہ آٹھ کہیں پہ دس کہیں پہ نو تو وہ پورے دس ہی لگیں گے جی تو میں اس لئے میں کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں کم تو نہیں لگا رہے نہیں تو وہ دس ہیں تو دس ہی لگیں گے اس کے ساتھ جائنٹ ہو کے تو اوپر یہ چلے جائیں گے پورا یہ سائیڈ پہ انہوں نے رکھ دی ہے جیسے جیسے ان کو کہیں پہ زیادہ رکھ دی ہیں کہیں پہ کم رکھ دی ہیں تو مجھے وہ ہو گئی تھی پرشان نہیں میں نے کہا یہ کیوں رکھا ہے انہوں نے آٹھ پیس کیوں ہیں تو یہ سب دوسری جگہ میں میں چیک کر رہا ہوں تو سیم ہے یہ تھری ہے سائیڈ میں اور ٹو بار ایک سائیڈ میں اور ٹو ایک سنٹر میں آگئے اور تھری سائیڈ میں ٹھیک ہے یہ جی فور یہ سنٹر کے اور تھری تھری یہ سکس ٹین پیس اس کے سکسٹین ایم ایم کے آ رہے ہیں بہت کم بوائنڈریوں میں آتے ہیں سکسٹین کے یہاں پہ یہ بیک سائیڈ میں بھی سکسٹین دیا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے بڑی بزبوتی ہے لیکن آپ کو دکھائیں یہ اب رکھ دیا ہوا ہے جہاں جس سائیڈ سے منتا ہوا ابھی میں دکھاتا ہوں تو یہ جو سٹیل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ٹویلو ایم ایم کا اس کے رنگ ایٹ ایم ایم کے ہیں اور اوپر جو بار لگی ہوئی ہیں وہ ٹویلو ایم ایم کی ہے اوپر کوپنگ بیم کے لیے اس کی لوڈ تو اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن بس جیسے ابھی بلدی اپروول دے ٹویلو کے بھی چل جاتی ہے لیکن جیسے ان کی ڈرائنگ بن کے آئی ہے ہم اس ویلہ کی تو اس طرح ہی اس حساب سے پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے تو یہ ٹویلو کے کالم ہے بیک سیڈ پہ وہ ڈیزائن تھا اس لیے زیادہ ہے سکسٹی کے تو یہ سیمپل ہے اور اس کا ڈسٹینس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کالم سے دوسرے کالم کا سویل بھائی ایک کالم سے دوسرے کالم کا کتنا ڈسٹینس ہے دو پچاس دو پچاس جی یہ دو میٹر پچاس سینٹی آپ دیکھیں گے یہ کالم اس سے اس کالم کا ٹو ففٹی جو ہے وہ ڈسٹینس ہے یہاں تک یہ اس کا سٹیل جو ہے یہ یہاں سے اور دوسرے سٹیل تک ٹو ففٹی کا ڈسٹینس ہے اور یہ آپ کو رائٹ سائیڈ میں اور ویلہ کی بیک سائیڈ میں سیم ایک ہی دیکھنے کو ملے گا اور جو ڈسائن والی سائیڈ ہے جہاں پہ ٹین سٹیل آ رہے ہیں اس کا ڈسٹینس الگ ہے اس کا ڈسٹینس کتنا جی آہ وہ فور میٹر ٹین سینٹی وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ فور میٹر ٹین سینٹی پہ پورا آپ کو جیب ملے گا وہ ڈیزائن فرانٹ سائیڈ میں اور ویلہ کی لیف سائیڈ میں جو کورنر وادی سائیڈ میں آ رہے ہیں تو یہ بیک سائیڈ سیمپل ہے اور رائٹ سائیڈ سیمپل ہے تو اس کا جو ہے وہ آ رہا ہے اس کا ٹو ففٹی تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو اس کا وہ ریڈی کر رہے ہیں ابھی کوپنگ بیم کے لیے سٹیل تو پیچھے اور رائٹ سائیڈ میں اس کا بھی رکھ رہے ہیں یہ ریڈی کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ڈیزائن والی سائیڈ میں جائیں گے یہ جی یہ پورے بندو بس کے ساتھ میں یہ بینڈنگ وائر جو ہے یہ دیکھیں آپ انہوں نے لٹکائی ہوئی ہے اپنے ادھر پینٹ کے ساتھ اور یہ کٹر بہت ظالم کٹر ہے یہ جرمن کا اور یہ آتا بھی سکسٹی سکسٹی فائیو دیرم کاتا جی سکسٹی دیرم کا یہ لے کے لے کیونکہ جو یہ ہاتھ اتنی کام کرتے ہیں اور اتنی کٹر کرتے ہیں یہ کاریگر کے ہینڈ ہوتے ہیں یہ جو بتاؤ کہ کوپنگ بیم کا جو سٹیل ہے یہ فور اس میں باہر آتی ہیں ٹو نیچے اور ٹو اس کے ٹاپ پہ آئیں گی باٹم اور ٹاپ یہ ٹو ٹو لے باہر ہے یہ جو پڑی ہیں یہ نیچے چلے جائیں گی اب اس کو الٹا کریں گے تو ابھی یہ دو جو ہے وہ انہوں نے لگا دی ہیں اوپر کی یہ ہے ٹویلو ایم ایم ٹویلو ایم ایم اور ٹویلو ایم ایم اس کے بعد میں یہ ایٹ ایم ایم کا اس کا رنگ بنایا ہے اور ابھی آئیے آپ کو اس کی میری پہلے ویڈیو میں اس میں دکھا چکا ہوں اس کی ہائٹ بگیارہ تو میں اس میں بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں یہ بینڈنگ وائر کا دیکھ رہے ہیں یہ رول آتا ہے یہ بڑی ایسے اچھی ہوتی ہے یہ بینڈنگ وائر اس میں تین لیئر ٹو لیئر تین لے کے اس کو یہ بانتے ہیں تین وائر ہوتی ہیں تو اس کو ایسے اس کے ساتھ میں سٹچ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی اس کو ایسے راؤنڈ میں گھومائیں گے اور وہ اس کو پکا دیا تو ابھی یہ سہید اس کی ہائٹ بتانا مجھے وہ میٹر یہ ففٹین سینٹی ہے جی یہ جو ہے یہ ففٹین سینٹی کا رنگ ہے یعنی اس کی جو چڑائی اور چڑائی تو اس کی اور لمبائی یہ ففٹین سینٹی ففٹین سینٹی آئے گی ٹوٹر اس کی کونکریٹ ہوگی ٹوینٹی سینٹی بے ٹوینٹی سینٹی تو یہ چڑائی سینٹی کور کریں گے کونکریٹ میں تو یہ ٹوینٹی بے ٹوینٹی کا بیم کو بھی میں اور اس کو جو ڈسٹنس میں لگا رہے ہیں اس کا سٹیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ جو لگا رہے ہیں وہ کتنا ڈسٹنس پہ سیونٹین سینٹی 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 پہ جو ہے اس کے ڈسٹنس لگا رہے ہیں اس کو جو سیمپل سینٹی سینٹی پہ اس کا یہ رنگ لگے گا تو یہاں پہ جو رنگ ہمارا لگ رہا ہے یہ سیونٹین سینٹی کا یہاں سے یہاں سے اس کا ڈسٹنس دوسرے رنگ تک سکسٹین سینٹی اس کا ہے سکسٹین یہ سیونٹین ہو جائے تو اس میں کوئی شو نہیں ہے تو باران یہ اچھا ہے جی تو یہ تھا ہمارا آج کہ اس کا آہ بونڈری والا کی اس کولمز کا اور اس کے کوپنگ بیم کا سٹیل کا پراسس تو میں نے کہا آپ سے شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ